بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ریسپے سٹارٹ کرتے ہیں املی اور آلو بخارے کا شربت بنانے کے لئے جن انکریڈنٹس کی ضرورت ہے وہ ہیں 250 گرام املی اور 250 گرام آلو بخارہ ان دونوں کے کونٹر یہاں پر میں سیم لے رہی ہوں چینی میں لے لوں یہاں پر 4 کپس کپس میں نے یہ والے یوز کی ہے مارکیٹ میں اس لئے اویلیبل ہوتا ہے میرمنٹ سپون یہ والا میں لے رہی ہوں چار کپ لے رہی ہوں اور ایک لیٹر پانی یہاں پر میں لے رہی ہوں کالا نمک آپ کے پاس اکر اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر سپیت نمک بھی لے سکتے ہیں اور 1 ٹیبل سپون لیمون لیمون کا راست دے لیجے گا یہاں پر میں لے رہی ہوں ریڈ پورٹ کلر 1 تینچ کے قریب ریڈ پورٹ کلر اوپشنل ہے اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیجے گا ورنہ اس کو سکپ کر دیجے گا میں اس لئے لے رہی ہوں مارکیٹ میں جو ہم پیتے ہیں املی اور آلو بخارے کا شربت اس کا کلر بہت تھوڑا گھر والے شربت سے ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو اس کا راز یہ ہی ہے کہ وہ اس کی اندر ایڈ فوڈ کلر ایڈ کر دیتے ہیں تو اپشنل ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو کر دیں ورنہ نہ کیجئے گا 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اب ہم یہاں پر املی اور آلو بخارے کو گرم پانی میں سوک کر کے رکھتے ہیں دو گھنٹے کے لئے تاکہ املی اور آلو بخارے جو صاف ہو جائے اور جلدی سے کوک ہو جائے دو گھنٹے ہو چکے ہیں کمپلیٹ اور ہمارا املی اور آلو بخارے بھی تکیون ریڈی ہے اب ہم شربت بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین کے اندر آلو بخارے ایڈ کر دیں گے اس پانی کے ساتھ جس میں اسے بھگویا تھا اس پانی کو آپ نے گرانا نہیں ہے اسی کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس پانی کے اندر پانی میں زندگی پانی پانی پانے نیزے ہیں پانی بھی پانے سے طرف پانی جس کے اندر بالکلی پانی پانی پرہ سب سے اپنی ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ایڈک ریڈی ہے ولی خاند ریڈ ہی پانی کی اندر اپنے پانی میں ایک پڑیا لیے ایڈ ۔ پانی ہم اس کے اندر سے عارس ک اللہ کی کا نس Minuten الی پنجけて پانے پانے کھر دائیں گے آگے سم زیدن کو گھڑ دیں جبNA Tang اس کے اندر بائل آ چکا ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے مزید پکا لیں گے تاکہ تھوڑا سا ٹھیک پیسٹ کی فارم میں آجائے پانچ منٹ ہو چکے ہمارے یہاں پر کمپلیٹ اب ہم فلم آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے کھڑا دیں گے یہاں پر ہمارا املی اور آل بخارے کا مقصر تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر سے گھٹلیں سیپرٹ کر لیں گے آل بخارے اور املی دونوں کی گھٹلیں اس کے اندر سے نکال لیں گے آپ نے ان گھٹلیں کو اچھے سے پریس کرتے ہیں سیپرٹ کرنا ہے تاکہ اس کا پلپ ویسٹ نہ ہو تو ویورز ہم نے تمام گھٹلیں سیپرٹ کر لیں ہیں اور املی کا پلپ الگ سے حاصل کر لیا ہے املی اور آل بخارے کا پلپ اب یہ جو گھٹلیا ہیں ان کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا اس کے اندر پانی ڈال کے اور اس کے اندر سے باقی کا جو پلپ ہوں گوپی ایکسٹرٹ کر لیں گے اب ہمیں گھٹلوں کے اندر تھوڑا سے پانی ایڈ کر کے اور باقی کا پلپ بھی اس کے اندر سے نکال لیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد ان گھٹلیوں کو اچھے سے مسلیے گا اس پانی کے اندر تو اس کا پلپ نکل آئے گا اسی لی اچھے سے مسلنے کے بعد اگین ہم اس کی گھٹلیاں نکالتے جائیں گے گھٹلیاں نکالنے کے بعد جو ہمیں پلپ حاصل ہوگا وہ تھوڑا لکپٹ پارم میں ہوگا تو ویورز آپ اس کو ایک سٹینر کے مدل سے چھان لی جائے گا ایسلی چھان جائے گا اب ہم املی اور آلو بکھارے کے پیسٹ کو ایک جنگ میں ڈال کے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ سموتھ پیسٹ کے فارم میں آجائے اب ہم ایک ساس پہن لے کے اور اس کے اندر باقی کا پانی آئٹ کریں گے ایک لٹر پانی ہم نے لیا تھا اس میں سے ہم نے پہلے یوز کیا تھا اور باقی کا جو پانی بچا ہے وہ اس کے اندر آئٹ کر دیں گے چار کپ کے قریب اس کے اندر چینی آئٹ کر دیں گے اب ہم چینی کو اچھے سے پانی کے اندر ڈیزولف کر دیں گے جب چینی اچھے سے پانی کے اندر ڈیزولف ہو جائے گے تو ہم اس کے اندر املی اور آلو بکھارے کا پلپ آئٹ کر دیں گے چینی یہاں پر اچھے سے ڈیزولف ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر املی اور آلو بکھارے کا پلپ آئٹ کر دیں گے جس کو ہم نے اچھے سے بلینڈ کر لیا تھا اور جو سمودھ پیسٹ کی فارم میں آ گیا تھا اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کالا نمک ایٹ کر دیں گے اور لیموک ارس ایٹ کر دیں گے کالا نمک اگر آپ کے پاس نہ ہو تو ویو ویس آپ اس کے اندر سفید نمک بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ویٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر بوائل آ جائے جب اس کے اندر بوائل آ جائے گا تو ہم اس کے اندر کالی میں چیٹ کر دیں گے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جیسے بوائل آیا تو اس کے اوپر جھاک سکا گیا جھاکی ایک لیئر آ گیا تو اس لیئر کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کے اندر کالی میں چیٹ کر رہے ہیں اور اس کو ایٹ کرنے کے ایک اور مقصد بھی ہے ایم اے عملی اور آل بخارے شرب کے شرد کارم سٹکا ہمیں آف اورтерес باиваем pernah یہ ا 맞تے ہیں اور بْاضا انگریڈنٹ سکوش کر دیں جب تک تک جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا ویورز ہم نے اس کے اندر تقریباً ایک لٹر پانی ایڈ کیا تھا اب ایک لٹر پانی میں سے جب ایک گلاس پانی ڈرائے ہو جائے گا اور تین ہی سے پانی تین گلاس پانی رہ جائے گا تو ہم اس کو فلیم کو آف کر دیں گے تب ہمارے املی اور آلوکھارے کا شربت جا کے ریڈی ہو جائے گا تو ویورز املی اور آلوکھارے کے شربت کو پکتے ہوئے میڈیم فلیم پہ آدھا گھنٹا تقریباً گزر چکا ہے اور ایک دم یہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم فلیم آف کر دیں گے یہ دیکھیں آپ اس کی کنزلسٹینسی دیکھ سکتے ہیں ایک دم پرپرٹ کنزلسٹینسی ہے اس ٹیج پہ آپ فلیم آف کر دیچھے کا اور آپ کا املی اور آلوکھارے کا شربت ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اتنا پانی میں نے ڈرائے کر لیا ہے یہ ساسپین پہلا پانی سے بھرا ہوا تھا اب اتنا پانی ڈرائے ہونے کے بعد ایک دم ریڈی ہو چکا ہے جب املی اور آلوکھارے کا شربت تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو ایک بوتل میں کنبرٹ کر لیں گے اور اس املی اور آلوکھارے کے شربت کو ویورز آپ ایک مند تک یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو فریج میں رکھ دیچے گا اور جب دل چاہے اس کو بنائیں اور انجوائے کریں اب ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کس طرح سے یہ شربت ریڈی کرنا ہے آپ پھر اسی آئس کیوبت لے لیجئے کہ اس کو تھنڈا کرنے کے لیے دونیوں گلاسوں میں آئس کیوبت ایڈ کرنے کے بعد آپ دیار کیا ہوا املی اور آلوکھارے کا شربت ایڈ کر دیجئے گا تقریباً 2-3 ٹیبلز پون یہ آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں مطبع جتنا مٹھا آپ پسند کرتے ہیں اسی حساب سے اس کے اندر ایڈ کر دیجئے گا میں زیادہ میٹھا پسند کرتی ہوں تو میں اس کے اندر 3 ٹیبلز پون ایڈ کر دیجئے گا شربت ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر تھنڈا پانی ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کو ایک سپون کی مدد سے مکس کر لوں گی تو ویورز یہاں پر ہمارا املی اور آلوکھارے کا شربت ہو چکا ہے ریڈی بہت قویک اور ایزی ریسپی ہے آپ کو بس تھوڑی سی میند کی ضرورت ہے آپ یہ شربت بنا کر اور اپنے فریزر میں فریج میں رکھ دیجئے گا بیوورز جیسے جامیشری ہوتا ہے ہم اس کو پانی کے اندر مکس کر کے اور پی لیتے ہیں بلکل اسی ویسا ہی شربت ریڈی کیا ہے تو آپ اس کو نکالیں اور پانی کے اندر مکس کر کے پی لیں جتنا آپ چاہیں اب میں اس کو دھنیا کے پتوں کے ساتھ گانش کر رہی ہوں تاکہ یہ خوبصورت دیکھے یہاں پر ہمارا املی اور آلوکھارے کا شربت ہو چکا ہے ریڈی آپ اپنے گھروں میں یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ کومنٹ بکس میں شیئر کیجئے گا کہ آپ کا املی اور آلوکھارے کا شربت کیسا بنا اور اگر آپ کو میرے آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والے سب بھی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی